ہائی گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج کے اپسوڈ میں ہم یوز کرنے والے ہیں PN532 NFC RFID module with Raspberry Pi Pico Raspberry Pi Pico کی جگہ پہ آپ لوگ Raspberry Pi Pico WP use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو سپیشلی میں بگنرز کے لیے بنا رہا ہوں تو اس لیے ہم اس ویڈیو میں صرف اور صرف LEDs کو کنٹرول کریں گے اگر ایک بار آپ لوگ نے LEDs کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو پھر آپ الموسٹ کسی بھی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہو تو آپ ان LEDs کو ٹرانسسٹر کے ساتھ پیس کر سکتے ہو اور پھر اس کے ساتھ ریلے کو لگا کے آپ ہائی وولٹیج کی ڈیوائسز کو کنٹرول کر سکتے ہو اس طرح سے اگر آپ موسفٹس یوز کرتے ہو تو پھر آپ ہائی ایمپیر ڈی سی لوڈز کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو تو اس لیے یہ ویڈیو سپیشلی بیگنرز کے لیے ہے اور ہم صرف اور صرف LEDs کو کنٹرول کریں گے Raspberry Pi Pico اور Raspberry Pi Pico W پہ اور لی میں دھیر ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں اور PN53 to NFC RFID مارڈیل پہ بھی تو اگر آپ لوگ جسٹ ابھی Raspberry Pi Pico کے ساتھ سٹارٹ لے رہے ہیں یا آپ لوگوں نے کبھی NFC RFID مارڈل کی یوز نہیں کیا ہے تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میری پریویس ویڈیوز لازمی دیکھیں جو میں نے اپنے دوسری چینل Electronic Clinic پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں دیکھیں میں پریویس ویڈیوز کا اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے Raspberry Pi Pico کو Arduino IDE میں کیسے انسٹال کرنا ہے اور اگر آپ اس RFID مارڈل کو دیکھیں تو اس میں یہ دیفرنٹ انٹرفیسز ہیں HSU ہے جو کہ UART ہے اور اس کے ساتھ I2C بھی ہے اور SPI بھی ہے تو اس پروجیکٹ میں ہم I2C use کریں گے لیکن اگر آپ لوگوں نے UART کو بھی سیکھنا ہے اور SPI کو بھی سیکھنا ہے تو یہ میں اورلی کور کر چکا ہوں ریلیٹڈ ویڈیوز کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ایٹ کر دوں گا یہ دو ایڈیوز میں نے ریزبری پائی پیکو کے GP15 اور GP16 کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہیں RFID مارڈل کے VCC اور گراؤنٹ پنز ریزبری پائی پیکو کے 3.3 وولٹ اور گراؤنٹ پنز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور SDA اور SCL پنز جو ہیں وہ ریزبری پائی پیکو کے GP4 اور 5 کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں مکشور کے آپ اس کے I2C انٹرفیس کو انیبل کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے HSEO اگر آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ان ٹاغل سوچز کو 00 پہ سٹ کرنا ہے اگر I2C یوز کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں نے چینل 1 کو آن کرنا ہے اور چینل 0 جو ہے آپ لوگوں نے آف رکھنا ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ جو ہے I2C کے لیے ہوئی ہوئی ہے جو ہے وہ آف کرنا ہوگا اور چینل 2 کو پھر آپ لوگوں نے آن کرنا ہوگا So that's all about all the connections اگر still آپ لوگوں کو کوئی confusion ہے اور آپ لوگوں کو کسی بھی connection کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ یہ والا سرکٹ ڈائیگرام فالو کر سکتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے پاس دو options ہیں یا تو آپ ویڈیو کو پاس کر لیں اور جو connections آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں یا پھر آپ میرے ویب سائٹ electronic clinic پہ جا کے وہاں سے یہ کمپلیٹ سرکٹ ڈائیگرام آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو لنک آپ کو نیچے description میں مل جائے گا اس سے فرق نہیں بلتا کہ آپ HSU یا I2C یا پھر SPI interface کو use کرتے ہیں دیکھیں سب کیسز میں سب سے پہلے آپ کو لائبریریز ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گی آپ یہ ونرار فائل میرے ویب سائٹ electronic clinic ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فولڈر کے اندر ہی سب ریکوائیڈ لائبریریز ہیں تو آپ نے simply ان فولڈرز کو کاپی کرنا ہے اور پھر Arduino لائبریریز میں جا کے ان فولڈرز کو پیسٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس آلڈی یہ فولڈرز ہیں تو ام گئنگ ٹو کلک آن سکپ دیس فائلز اوکے گئیز تو پروگرامنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ریزبری پائی پی کو بوت کو Arduino IDE میں انسٹال کرنا ہے اس پہ آلڈی میں ایک بہت ہی کوپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا میں نے کچھ چینجز کی ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ جو پن نمبر ہیں 15 ہیں اور 16 ہیں تو یہ میں نے اس پر ریزبری تیکس کو سوائپ کر کے یہ والے IDE جہے نکال سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ White Setup فنکشن میں میں Serial Communication کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے .begin فنکشن کو یوز کر کے اور پیرانتیسیز کے اندر جو نظر آ رہی ہے یہ ہے Border تو اگر آپ Serial Monitor پہ Printing نہیں کر چاہتے تو آپ اس کو Comment کر سکتے ہیں لیکن میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیں کیونکہ فیوچر میں اگر آپ لوگ Take IDs کو فائنڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو آسانی ہوگی اس کے بعد جو میں LED use کیا ہے اس کو آؤٹ پروگرام ہے آپ اس کو میرے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لنک میں نے آرڈی ڈسکرپشن میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا پروگرام میں یہ پروگرام میں نے ریزبر پائی پی کو میں اپلوڈ کیا ہوا ہے تو پھر 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 آپ لیپ ٹاپ کو یوز کر سکتے ہو اپنے ریزبر پائی پی کو پورٹ کو آن کر لیکن لانگ رن میں ایٹ بکمز وری ام پرکٹیکل کہ آپ لوگ ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کرو ریزبر پائی پی کو پاور اپ کرنے کے لیے میں یہ ریکمینڈ نہیں سکتے ہو لیکن اگر آپ لوگ جسٹ سٹارٹ لے رہے ہیں ریزبر پائی پی کو کے ساتھ اور آپ اپنے ایکسپریمنٹ کو پرفارم کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے لیپ ٹاپ کو اس پاور سپلائی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو پروفیشنل کرنا چاہتے ہیں بیسٹ بیسٹ پاور سپلائی فائی فول اور 3 ایم بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ اس سے ڈی سی موٹرز بھی چلا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ اس قسم کی پی سی بی بنانا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو لازمی دیکھیں اس پہ میں بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ لوگ نے ڈیزائن کس طرح سے کرنی ہے اور پھر آپ لوگ نے اس ایسیم ڈی سولڈرن کس طرح سے کرنی ہے اس ایسیم ڈی ری ورک سٹیشن کو یوز کر کے تو یہ ویڈیو میرے دوسرے یوٹیوب چینلل تو اب دیکھ سکتے ہیں ایلی ڈی جو ہے وہ آن ہو گئی ہے دوسری بھی آن ہو گئی ہے آف اور یہ آف اب نکس میں کیا کروں گا اب میں یوز کروں گا اس پاؤ سپلائی کو اور اس کو یوز کر کے میں ریزبری پائی پی کو آن کروں گا کنیکٹ گئی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یوز کروں بار ورڈ کا ایڈاپٹر اور میں نے اس کو پاؤ سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اور پھر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائر کو کنیکٹ کی ہوئی ہے جو کے ریزبری پائی پی کو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ ہماری پریکٹکل ڈیمونسٹریشن ہتم ہو گئی ہے اوکے گئی تو آج کے لئے بس اتنا ہی اور آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو کنسیدر سبسکرائبنگ اور لائک شیئر اور کمنٹ